جو دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے مطلب دنیا کا کوئی بھی شخص جب یہ بات کرتا ہے تو مجھے اس لیے حضم نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ جب لوگ جیکٹیں پہن پہن کے اس لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہتر روحوں کے پاس پہنچنا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے ہم نے اپنے ستر ہزار سے زیادہ جانے دیں اور وہ ڈالر کا نقصان کی ہے ابھی موقع آ گیا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ میکشمم کنیکٹڈ رہ کے ڈیویڈنٹ لینے تھے ان 20 سالوں کے جو ہم نے ان کے ساتھ کوپریشن کیا جی بارڈ اگرز ٹیررزم میں ہم سے زیادہ کسی نے جان نہیں دی دی کسی نے اپنا گھر نہیں تباہ کیا دہشتگردی کی جنگ میں لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہم آئیسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں پرائیم منسٹر عمران خان نے الجزیرہ عرب کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں ان سوالوں کے جوابوں کی صورت میں جو ان سے پوچھے گئے جن میں آپس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لئے کیونکہ پرائیم منسٹر عمران خان نے اس انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ بی جے پی کی حکومت سے پاکستان کو خطرہ ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر بی جے پی کی حکومت رہی تو پاکستان پر ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے پاکستان سے ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے دیکھیں جیسے میں نے کہی کہ یہ انہوں نے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس چاری کی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں رہتے جو لو سی ہے اس کے باوجود جب ہم ایٹمی جنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ مسئلہ ہے تو اس وقت پرائی منسٹر کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے بجائے تو بھارت سے رابطہ کرنا چاہیے روابیت استوار کرنے چاہیے اور جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک دوسرے کی طرف سے یعنی پاکستان کی طرف سے بھی ایسے بہت سے بیانات دیے جاتے رہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم حملہ کر دیں گے اسی طرح بھارت کی طرف سے ابھی جو ہے وہ کچھ لیڈرز کے ایسے بیانات آئے کہ پاکستان پر حملہ کر دیں گے کر دیں گے لیکن جو آثورٹیز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ ایسا صرف کسی چیز کو گین کرنے کے لیے کوئی بینفٹ گین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مثلا یہ کہ الیکشن ہو تو پھر تو اس طرح کے بیانات کا دھیر لگا ہوتا ہے دونوں طرف سے اور پی ایم عمران خان اس وقت آگے ہے الیکشن کیوں تو کیا وہ اس الیکشن کا بینفٹ گین کرنے کے لیے عوام میں اپنی پاپولیریٹی بڑھانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی خطرہ ہے فرض کیجئے تو پھر تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب ابھی نندن کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک دن پہلے واپس کرنے سے پہلے ایک دن پہلے شام کو وہ آئے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی اس منہوں نے کہا تھا کہ وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ دونوں ملکوں کے بیچ جنگ ہو انہوں نے کہا میں پہل کرتا ہوں اور میں پی ایم موڈی کو یہ کہتا ہوں کہ آئیے ہاتھ بڑھائیے امن قائم کیجئے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو اور ہم واپس کر رہے ہیں اس کو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح اس وقت ایموشنل ہوئی ہو یہ عوام میں یہ نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے کیا میں حملہ کر دوں کیا ہم حملہ کر دیں بھارت پہ اگر اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ نے یہ بتایا ہمیں لوگوں کو دنیا کو کہ آپ ایک ام پسند انسان ہے تو پھر اس وقت یہ والی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے واقعی سچ اور وہاں سے خطرہ ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو یہ بتانے کے بجائے عام طور پر ہوتا یہ اگر واقعی خطرہ ہوتا ہے تو آثورٹیز کے بیٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے بیچ رابطے شروع ہو جاتے ہیں ہاٹ لائن پر اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے اس کو ڈیزولف کیا جائے سیٹویشن کو تو پھر تو آپ کو چاہیے آپ فوری طور پر ٹریڈ بھی شروع کریں انہوں نے آپ کو کانفرنس میں بلایا آپ نے ان کی کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا اب آپ جو ہیں وہ کانفرنس کروا رہے ہیں اس پر سمیٹ جس میں پوری دنیا سے وزرائے خارجہ کو بلایا آپ نے انڈیا کے فوریر مینسٹر کو نہیں بلایا اگر ایسی کوئی خطرہ تھا تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پر ان کو مدعو کرتے تاکہ وہ یہاں پر آتے اور یہ والی ڈیزولف ہوتی سیٹویشن تو کیا اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ہو تو اس کا مطلب اس سب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں جو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں اچھا کچھ باتیں انہوں نے بڑی آپ جانتے ہیں کہ بڑی فلوسفی میں جا کر وہ کرتے ہیں بڑی یعنی یہ کہ آئیڈیالوجی پر بیسٹ باتیں بھی وہ کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے مطلب دنیا کا کوئی بھی شخص اب یہ بات کرتا ہے تو مجھے اس لیے حضم نہیں ہوتی اس کی پھٹرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہتر روحوں کے پاس پہنچنا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے پھر آپ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اسلاموفبیہ کا نام لینا چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے لوگ خوف زدائیں کیونکہ یہ سارے حملے ہوئے ہیں یہ جو پورے یہ ڈیکٹس یہ ایرا گزرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مذہب کا نام لے کر ہی حملے کیے جا رہے ہیں اچھا دنیا کو کوئی بھی ہو میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی مذہب کا نام لے کر جب حملہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ دہشتگردی کا تعلق مذہب سے بن جاتا ہے تو اگر تو آپ ڈینائل میں رہنا چاہتے ہیں جو بھی شخص وہ اگر یہ کہے کہ ہاں دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے تو وہ ڈینائل میں رہ کر یہ کہہ سکتا ہے ورنہ مذہب کی بینا پر ہی دہشتگردی ہو رہی ہے اب اس کے بعد سے لے کر اب تک پوری دنیا میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ہی ہو رہے ہیں تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ہمیں یورپ اور امریکہ کے ساتھ زیادہ کونیکٹیڈ رہنا ہے ہم دہشتگردی کی جنگ تو بہت اچھی لڑی لیکن یہ جو ریڈیکلائزیشن کے معاملات ہیں جو انتہا پسندی کی ڈرائیو ہے اس کے اوپر بھی بڑا ایفیکٹیولی اور میسیبلی کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایک دنیا کو ایک ڈیفرنٹ میسیج دے سکیں کہ اگر آپ آئیں گے یہاں پہ تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں مجھے ایسے لگ رہے کہ اگر یہ ڈی ریڈیکلائزیشن والا کام اور پیسے کولیکٹ ہونے چروع ہو جائیں ٹیکسیز ہونے حکومت کے اوپر اتبار زیادہ ہونے چروع ہو جائیں اور ہماری یہ فائنینشل سویرینٹی کمپرومائز نہ ہو تو ہمارے ملک کے اندر بڑی جان ہے جی دنیا ہمیں سنے کی still have a lot of potential لیکن ان چیزوں پہ ہمیں تھوڑا سا care bully رہنا رہے گا دنیا کے ساتھ other than security بھی connect ہونے ہیں ہمارا بہت سارا political diplomatic capital جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو وہ consume ہو جاتا ہے جب ہم دنیا کے بڑے table پہ جا کے بیٹھنے ہیں ہم بات افغانستان سے شروع کریں گے تو وہ بہت سارا ہمارا time کھا جاتی ہے بات مجھے لگتا ہے کہ other than security بھی ہمیں معاملات جو ہے وہ رکھنے چاہیے absolutely میں بڑے بڑے valid points آپ نے raise کی ہیں میں ڈاکٹر رفت صاحب کی طرف جاؤں گا ڈاکٹر صاحب ہم کسی block کا حصہ ہے نہیں ہے کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ ہم کسی block کا حصہ نہیں بنیں گے apparently واقعیتا ہم نہیں ہیں یا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں cosmetic جی نہیں نہیں دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جمیل صاحب کہ اس وقت دنیا میں blockوں کی نویت کیا ہے block آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یا امریکہ lead block ہے یا channel lead block ہے so called چینی خود کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی block کو اپنے اپنے حوالے سے یا اپنے وفادات کی حوالے سے نہیں بنا رہے ہیں امریکہ کا جو ایک بہت بڑا block ہے جس کا nato countries ہیں جس کے انظر western European countries ہیں وہ block بھی ایک crisis کا شکار ہے اسی وجہ سے European ممالک جہاں وہ اپنی defense کے حوالے سے اپنی ایک independent foreign policy بلا رہے ہیں تو اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت مختلف blockوں میں بٹی ہوئی ہے تو یہ میرے خیال کے اندر یہ ایک صحیح characterization نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے polarity کا concept جو ہے یا جو blocks ہیں وہ کسی بھی ایک pole کے ارگر گھوم رہے ہیں یہ برکل ایسا نہیں ہے وہ ہاں ضرورت اس بات کیا ہے کہ جب اس قسم کے fluid صورتحال ہو جس کے اندر کوئی بھی ایک block dominate نہیں کر رہا یا اس کے مخالف لوگ جہاں وہ اس کے خلاف اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں تو پاکستان کو ایک یہ دنیا کو یہ سمجھانا چاہیے جیسے کہ پہلے بھی بات کی حارت صاحب نے بھی بات کی اور تسلیم صاحب نے بات کی کہ پاکستان کو یہ بتانا چاہیے کہ we live in a non polar world اور اس کے حوالے سے ہمیں جہاں کہیں بھی bilateral تلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے یا ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کہ ہمیں محسر ہے ہم اس ملک کی طرف tilt کریں گے لیکن tilt کرنے کا کا مطلب چانہ کے طرف tilt کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں یا امریکہ کے کسی issue کے اوپر ہم امریکہ کو support بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری anti-chinese policies ہیں یہ ہمیں یہ ایک جو آزادی ملی ہے یا cold war کے collapse کے بعد اس کے اندر یہ نکتہ نظر جہاں اس کو سمجھنا بڑے ضروری ہے اور issues areas کے حوالے سے ملی ہے 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 ملی ہے